اللہ 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 میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلیں گے یا اللہ کو راضی کرلو یا تجارت شدار اللہ کا قرآن بھی جھوٹا اللہ بھی جھوٹا اللہ کا نبی بھی جھوٹا چلے گی تجارت حرس و حوث چھوڑ دو چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو چلے گی تجارت لالت چھوڑ دو چلے گی تجارت تمہ چھوڑ دو چلے گی تجارت حوث چھوڑ دو چلے گی اللہ سچا یا میں سچا میرا نبی سچا یا میں سچا میرے بھائیو میرے بھائیو چودہ صدی میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن میں نے میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا یا تولیغ ہے یا پڑھنا ہے یا تولیغ ہے یا پڑھنا ہے چودہ صدی میں اسلام کی انسان کی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں صرف دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں چودہ صدی میں چودہ صدی میں اب تو پندرویں صدی شروع ہو گئی اس کے بھی چونتیس سال گزر گئے دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ریاست اور میں اللہ پہ قربان جاؤں اللہ نے اس چطے کو رمضان میں وجود بخشا اور ستائیسویں رات میں وجود بخشا کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے رازی کر کے دکھاؤ عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ جانمال کی حفاظت کر کے دکھاؤ یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ حلال تجارت کر کے دکھاؤ سچ بول کے دکھاؤ عدل کر کے دکھاؤ انصاف کر کے دکھاؤ پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ اور ان کی بیٹی کو اپنی ابیٹی بنا کے دکھاؤ اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جزخار کچھ با کی حیاء بھی گیا محبت بھی گئی عدل بھی گیا جس دیس کی عدالتیں ظالم ہو جس دیس کا وکیل ظالم ہو جس دیس کا جج ظالم ہو عدل کون سے آئے گا جس دیس کا فقیر ظالم ہو جھوٹے کیس جھوٹے مقدمیں جھوٹی گوہیاں کھلی جب آنکھ نرگس کی سب ٹھول گئے ماں باپ کی محبت گئی ماں باپ کی عقیدت و عطاعت گئی کیا با کی تھا نہ تھا جزخار کچھ با کی بتا تابا غبارو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا یہاں غنچا یہاں گل تھا داستانیں رہ گئیں اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے وہ نوہوں کی وجہ سے ایک آف کی پھٹی بن گیا ایک اُبلتا ہوا دہکتا ہوا لاوہ بن گیا جہاں مائم اولاد سے خوف زدہ ہوں جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے اللہ سے صلح کر لو اللہ کے حبیب سے صلح کر لو ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو جب سو میں سو تاجر جھوٹا ہو کوئی لاکھوں میں ایک سچا ہو تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا موں کیسے بڑے گا جب سو میں سو تاجر ملاوٹ کرتا ہو جب سو میں سو تاجر دھوکہ دیتا ہو جب سو میں سو تاجر ڈنڈی مارتا ہو جب سو میں سو افسر رشوت لیتا ہو جب ہر طاقتور ظالم ہو جہاں کا غریب بھی ظالم ہو جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے جہاں ہر آدمی دعو لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے ریڈی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ آٹھ گھنٹے کا کام اٹھالیس گھنٹے میں کرتا ہے ہمارا مستری دھوکے باز ہے ایک ہفتے کا کام ایک مہینے میں کرتا ہے میں کہاں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں فیصلہ بات فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے واپس آئے تو ایک ریڈی والا نظر آئے دور سے سفید پکڑی سفید داڑی ریڈی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں دین کے بھی غریب ہوتے ہیں تو انجھے بڑے پیرے لگے وہ بزرگ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دعا پھر یوں دیکھا تو میں نے دیکھا وہ ایسے رو رہے تھے خاموش آنسوں کے ساتھ اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڈی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بزرگ کو خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں تو کچھ بولے نہیں پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ساری ریڈی پر سیب دکھر گئے جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے جنہیں لاکھ دو لاکھ میں سیب کا باغ خریدہ ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے آئے 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 وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کے طرح میرے دل میں اتر گیا ہے بیٹا میں بہت غریب ہوں میں صبح صغیرے منڈی جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی اثر تک وہ پک جاتی پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے گیا آج کسی میرے بچوں کے روٹی مجھ سے چھین تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھیں تمہاری فوج تمہارے تمہیں امن کیسے دیکھیں جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جنڈہ اٹھا ہے ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے ان کا رونا کیا رو ہوں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے شراب پیو اللہ ناراض ہے روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے سکات نہ دو اللہ ناراض ہے یہ تو چھوٹے گناہ ہیں کافر مشرق اللہ ناراض ہے لیکن دیکھیں لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے اللہ کے واسطے میری سنو اکیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائیں ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشاور خطیب نہیں ہوں میں اکیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں جس کے پاس چار پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بینک خرید لکھتے ہیں پہلے اللہ سے صلح تو کرو کہتے ہیں چوریاں ہیں ڈاکیں ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں واللہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں بد دعا نہیں کرتا ہوں دعا کرتا ہوں چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے اور یہ میرے نبی کے امت ہی ہیں نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو قصہ ہی مقا دو اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو جزا سزا کا تصور مٹا دو اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا اڑ جانا میں نہیں جاندہ لالو زور یا منکر نقیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ یا اللہ کے سامنے قیامت کے دینا اڑ کے دکھاؤ یا یہ کرتوت کر کے میرے نمی سامنے کھڑے تم ہم کیسی امت ہیں جس کے لادلوں کے سر زبا کٹ گئے ارے بکرے کو زبا کر کے بھی رحم آ جاتا ہے اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے میں نہیں کھڑا ہو سکتا مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھو اکاسٹ ہجری میں حسین کا سرز گلز کٹا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح اس کے معصوم عبداللہ کو زبا کیا جا رہا ہے اس کے علی کو زبا کیا جا رہا ہے اے حسن کے قاسم کو زبا کیا جا رہا ہے اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے اور وہ موں پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہنٹوں سے پٹا میں نے ان ہنٹوں پہ نبی کے ہنٹوں کو لگتے دیکھا ان ہنٹوں کے پرسے لیے اس لیے کہ وہ جنت تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے آؤ آج ملک اللہ کی دوزت کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو قتل کرو بندے اٹھاؤ سود کھاؤ نوکروں کو مارو نوکروں کو گالیاں دو ہر گھر میں نوکر بھی عزت نہیں ہو رہے ہر گھر میں نوکرانیاں بھی عزت نہیں ہو رہی بیگم سے چاہے کہ پہلی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا اور نوکرانی سے پہلی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا دو دو لاکھ کا سوٹ پہن کر پینتیس پینتیس لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں اور غریب کا اپنا نوکر آج ہے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں تمہیں پتے آج کل بڑا مندہ ہے کوئی پیسے ہیں کوئی کیا یہ نہیں ہو رہا جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں اللہ سے صلح کریں اعلان جنگ اللہ سے اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ یہ امن لاسکتے ہیں ہمارے جیسے کمزور ہیں پولیس امن لاسکتی سارے پاکستان کی پولیس چھ سات لکھ آٹھ لکھ دس لکھ سارے پاکستان کی فوج سات آٹھ لکھ یہ کیا کر سکتے ہیں ہاں ہاں اسے بولاؤ جو سوتا نہیں اسے بولاؤ جو ہونگتا نہیں اسے بولاؤ جو درتا نہیں اسے بولاؤ جو دبتا نہیں اسے بولاؤ جو گھوراتا نہیں اسے بولاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں جس کی ذات کی حد نہیں جس کی طاقت کی حد نہیں جس کے خزانوں کی حد نہیں جس کی قوت کی حد نہیں جس کے ملک کی حد نہیں جس کی شاہی کی حد نہیں جس کی کبریائی کی حد نہیں جس کی عدمت کی حد نہیں جس کی حیبت کی حد نہیں جس کے لشکروں کی حد نہیں جس کے جاہو جلال کو زوال نہیں جس کی ذات کو موت نہیں جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں وہ کون ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کون ہے وہ رحمان ہے وہ کون ہے وہ رحیم ہے وہ کون ہے وہ الملک القدوس ہے وہ کون ہے وہ السلام المؤمن المؤمن ہے وہ کون ہے وہ عزیز الجبار المتکبر وہ کون ہے وہ وہ ہے جو تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہے اور اسی وقت ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں کس نے بچیوں کو گنگرو پہنائے یہودیوں نے آ کر میں توافوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے ان بچیوں کی کہانی سنگے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ تواف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گنگرو پہنائے جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا وہ تو ویسے کا ویسا صحاب ہے اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی وہ تواف بن گئی وہ رنڈی بن گئی کس نے ان کو تواف بنایا ہے کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے کس نے انہیں گنگرو پہنائے ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے کس نے پہنائے ہیں تمہارے اندر حیاء ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گنگرو نہ باندنے پڑتا مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتے یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو انہذا القرآن جہدی للتی ہی اقوام قرآن میں ڈھونڈو وننزل من القرآن ماہو شفا قرآن میں ڈھونڈو احکمت آیاتو ثم فصلت ملد حکیم خبیر قرآن میں ڈھونڈو وتمت کلمت رب خصیدکا وعدلا لا مبدل لکلمات ہے قرآن میں ڈھونڈو انہو لقول فصل وماہو بالحزل یہ میرے رب کا کلام ہے پیغام ہے آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو موسیقی 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 موسیقی